دوستو ویلکم ٹو سٹڈی آئی ایس اور آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کازی رنگا نیشنل پارک کے بارے میں یہ آپ لوگ کو پتا ہوگا آسام میں ہے آسام انڈیا کے سٹیٹ ہے اور ساتھ ساتھ یہ بتا دوں میں کہ یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو رہا ہے کیونکہ ریسنٹلی یہاں پہ یہ نیوز میں ہے نیوز میں کس لیے ہے وہ بات بتا دیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نیشنل پارک کے اندر اور طائق یزر بھی ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کے انٹرنلی کوریڈورز بنایا جا رہے ہیں کوریڈورز مطلب کی جو وہاں کے لوکلز ہیں وہ اس کے انٹرنلی کچھ کوریڈورز بنا رہے ہیں جس سے کہ وہ پاس ہو سکتے ہیں جو کیا آپ کہہ سکتے ہیں illegal ہے مطلب کی آپ انڈیا میں کسی نیشنل پارک کے اندر بینا گورنمنٹ کی پرمیشن کے کوئی کوریڈور نہیں بنا سکتے ہیں لیکن وہاں پہ یہ illegal construction ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے سپریم کورٹ نے کچھ قدم اٹھائیں ہیں آسام گورنمنٹ کے ساتھ مل گئے تو اسی کے بارے میں سب کچھ discuss کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں گے آخر یہ جو کاجی رنگا نیشنل پارک ہے وہ کس طریقے سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کیا کیا یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں الگ facilities اور features ہیں اس نیشنل پارک کے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں گا کافی اچھی understanding ہوگی اور اگر آپ کے کوئی doubt رہتے ہیں تو وہ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اب بڑھتے ہیں ویڈیو اکتراب تو دوستو بتا دوں یہاں پہ یہاں پہ unacademy میں 21st سے لے کے 27 تک topers day چل رہا ہے تو آپ یہاں پہ جا کے کہہ سکتے ہیں کافی سارے جو offers ہیں انہیں avail کر سکتے ہیں اگر بات کریں achievement کے بارے میں تو top 20 کے اندر 7 ranker top 50 کے اندر 15 اور 170 زیادہ بچوں نے unacademy کے ساتھ مل کے اس exam کو crack رہا ہے دوستو یہاں پہ آپ لوگ کے لئے ایک اچھی خبر ہے 27 اکٹوبر کو یہاں پہ گورو بندانیا جی جن کی air 13 آئی ہے وہ یہاں پہ bilingual batch start کر رہے ہیں پانچ classes ہوں گی ایسے کی دو classes ہوں گی strategy پہ اور یہاں پہ تین classes ہوں گی answer writing پہ تو جو بچے چاہتے ہیں وہ جا کے یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں enroll کر سکتے ہیں جو بھی 27 کا batch ہے اس کے لئے ساتھی ساتھ تو آپ کہہ سکتے ہیں huge discount آپ کو مل سکتا ہے تو جلدی جائیے اور avail کیجئے اور جو بچے چاہتے ہیں test series کے بارے میں تو ان کے لئے یہاں پہ combo offer ہے جو کہ بھی 27 اکٹوبر تک چلتا رہے گا اور یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا 27 اکٹوبر سے نئے batches start ہو رہے ہیں سب ہی upcoming years کے لئے اور یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کچھ special lecture میں لیں گے جو کہ آپ کی preparation میں آپ کی کافی دا ملت کر دیں گے اوکے unacademy میں top educator آپ کو پڑھائیں گے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں اپنی field میں expert ہیں اور ساتھی ساتھ یہ بتا دوں میں آپ کو کہ کافی سارے feature ہیں جو کہ آپ کو صرف اور صرف unacademy provide کرواتا ہے اور دوستو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو special discount مل سکے تو آپ لوگ ہمارا code study is use کر کے 10% کا instant discount بھی avail کر سکتے ہیں اوکے اب بڑھتے ہیں ویڈیو طرف اور دیکھتے ہیں کازی رنگا نیشنل پارک کے بارے میں تو دوستو بتاتا ہوں آپ کو یہاں پہ اچھے سے explain کروں گا کہ جو supreme court ہے اس نے committee بنائی ہے committee کا نام کیا ہے central empowered committee اوکے اور یہ committee بنائی گئی ہے کہ وہ یہاں پہ اسام government سے آپ کہہ سکتے ہیں اسام government کے لیے یہ بتا سکے انہیں کہ وہ یہاں پہ کس طریقے کے action لے جو وہاں پہ illegal construction ہو رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں wildlife corridors کے لیے کازی رنگا نیشنل پارک اور tiger reserve کے اندر تو اسی کو روک لگانے کے لیے یہاں پہ یہ committee جو ہے وہ بنائی گئی ہے supreme court کے دوارہ مدلہ یہ بنائی گئی تھی اور اب اس committee نے یہاں پہ بتایا ہے کہ جو اسام government ہے اسے یہاں پہ روک لگانی ہے ان سبھی illegal construction پہ کازی رنگا کے بارے میں بات کروں تو کازی رنگا یہ آپ کا نیشنل پارک ہے اور ساتھ ساتھ انڈیا کا پہلا آپ کہہ سکتے ہیں نیشنل پارک ہے جس نے یہاں پہ satellite phones کو use کر آتا جو آپ کا dinging پٹکائی اور رائیمونا اسے کہہ سکتے ہیں نیشنل پارک designate کرا گیا ہے اور ساتھ ساتھ eco sensitive zone جو آپ کا دیپور بھیل wildlife century ہے اسے وہاں پہ notify کرا گیا ہے تو یہ باتیں جو ایکشن سے وہ لیے جائیں گے اب بات کرتے ہیں نیشنل پارک کے اندر جو کہ یہ اسام کے اندر ہیں بسیکلی دوستو ساتھ نیشنل پارک ہیں جس میں سے recently یہاں پہ 2021 میں ہی notified کرا گیا تھا 6th رائیمونا نیشنل پارک اور 7th آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی جون 2021 میں ڈیہنگ پٹکائی نیشنل پارک ان دونوں کو یہاں پہ recently notified کرا گیا ہے تو یہ بھی آپ لوگ کو یہاں پہ یاد لہنے چاہیے کہ ہی currently کس طریقے کے نیشنل پارک یہاں پہ دیکھتے ہیں ان کے علاوہ باقی جیسے کی رائیمونا مانس اورنگ نماری کازیرنگا دیبرو سائکھووہ اور ڈیہنگ پٹکائی تو یہ 7 نیشنل پارک ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں آسام کے اندر ہیں اب دوستو ان کو یاد کرنے کے لیے میرے پاس ایک ٹرک بھی ہے جو اس طریقے سے آپ لوگ انہیں ان ساتھ کے ساتھ کو ایک بار میں یاد کر سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں جب پوچھ جائے گے تو آپ آرام سے بتا سکتے ہیں اور وہ جو ٹرک ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ مون ایم او این آر کے ڈی ڈی تو یہ بیسیکلی میں نے ان کے فرسٹ ورڈ لیا ان سبھی نیشنل پارک کے اور پھر ان کے بعد یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں ٹرک ہے وہ بنائی ہے مون آر کے ڈی تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے یہ مان لیجئے کہ کوئی مون ہے مطلب مون تو آپ جانتے ہیں مون ہے اور آر کے کسی کا نام ہے جسے ہم لوگ ڈی ڈی بلاتے ہیں تو بتا جارہا ہے کہ مون آر کے ڈی ایم سے ہو گیا آپ کا مانس او سے او رنگ این سے نماری اوکے آر سے آپ کا رائم ہونا کے سے آپ کا کازی رنگا ڈی دونوں آپ کے دیبرو اور ڈی اس طریقے سے آپ ان ساتھوں کو کافی آرام سے یاد کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے اسے یوز بھی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں لوکیشن کے بارے میں تو دیکھیں بتایا جیسے کہ یہ آسام میں ہے اور جو ایریا ہے وہ آپ کا ہے اپروکسیمیٹلی فورٹی تھوزنٹ ہیکٹیئر کا اوکے اپروکسیمیٹلی ہے تھوڑا بہت ہی کم ہے تو آپ مان سکتے ہیں اسے کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں فورٹی تھوزنٹ کا ہے اوکے یہ سنگل لارجسٹ انڈیسٹریبیٹیو اینڈ انڈ ریپرزنٹیو ایریا ہے اوکے مطلب کہ کہہ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ جو بھی آپ کے برہمپوتر ویلی ہے فلیڈ پلین والے اس کا ایک انڈیسٹریبیٹیو اور ریپرزنٹیو ایریا ہے لیگل اسٹریٹس کا رہیم بات کریں تو اسے نیشنل پارک گھوشت کرا گیا تھا 1974 کے اندر اور ٹائگر ریزف گھوشت کرا گیا تھا اسے دوزار سات میں تو یہ دونوں ہی باتیں آپ لوگ آرام سے یاد کر سکتے ہیں انٹرنیشنل یہاں پہ دیکھی یونیسکو ورلڈ ہیریٹیس سائیڈ 1985 میں گھوشت کر دی گئی تھی کافی اچھی بات ہے اور یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں جو جتنے بڑے ایریاں ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں جو برڈ لائیو انٹرنیشنل ہے اس لیے بھی اسے ریکمائز کرا جاتا ہے بارڈ ڈیورسٹی کا رمبات کریں تو جس طریقے سے یہاں پہ کیا انیملز پائے جاتے ہیں یا پھر کس طریقے سے یہاں پہ ڈیورسٹی دیکھنے کو ملتی ہے تو دیکھئے دنیا میں سب سے زیادہ جو ون ہارڈ رائنوز ہیں وہ یہاں پہ پائے جاتے ہیں اور ساتھی ساتھ جو آپ کا پہبتر وائیڈ لائف سینچوری ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ ڈینسٹی ہے وہاں پہ ون ہارڈ رائنوز کی اور سیکنڈ ہائیس نمبر آف رائنوز ہیں آسان کے اندر کازی رنگا نیشنل پارک ہیں یہ جتنے بھی یہاں پہ کنزرویشن ہے کازی رنگا کے اندر وہ بیسکلی جتنے بڑی سپیسیز ہیں چار بڑی سپیسیز ہیں ان کے بارے میں رائنو ایلیفنٹ روائل بنگال ٹائگر اور ایشیٹک وارٹر بفیلو تو ان چاروں کے لئے آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہیں یہ فوکس کرا جاتا ہے مطلب ان چاروں کے یہاں پہ کنزرویشن کیا جاتا ہے 2008 کے سنسکس کی بات کریں تو یہاں پہ ٹوٹل 2413 جو رائنوز ہیں اور اپرکسیمیٹلی 1100 یہاں پہ ایلیفنٹ ہیں ٹائگر سنسکس کی بات کریں تو 2014 میں جو کازی رنگا ہے وہ تھرڈ ہائی ایس پاپولیشن تھی نیک اندر جیم کورویٹ نیشنل پارک جو کی اترہ کھنڈ میں ہیں اور باندی پور نیشنل پارک جو کی کارناٹک میں ہیں اس کے بعد مطلب کہ سب سے زیادہ جیم کورویٹ میں اور پھر آپ کا باندی پور میں کازی رنگا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں 9 species کا جس میں سے مطلب مان سکتے ہیں 14 species اس میں ایسی ہیں جہاں پہ پرمیٹیو فاؤنڈ کریاتے ہیں انڈین سب کانٹیننٹ کے تو یہ بات بھی آپ دھیان رکھ نہیں ہے ریورس اور نیشنل ہائیویر پاس پارک ایریا سے اگر آپ پہ پارک اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں 250 زیادہ سیزنل وارٹر باڈیز ہیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کلیے have a nice day